محنت کا فل ایک گاؤں میں دو میتر نکل اور سوہن رہتے تھے نکل بہت دارمک تھا اور بھگوان کو بہت مانتا تھا جبکہ سوہن بہت مہنتی تھا ایک بار دونوں نے مل کر ایک بھیگا جمین کری دی جس سے وہ بہت پسل اگا کر اپنا گھر بنانا چاہتے تھے سوہن تو کھیت میں بہت مہنت کرتا لیکن نکل کچھ کام نہیں کرتا بلکہ مندر میں جا کر بھگوان سے اچھی پسل کے لیے پراتھنا کرتا اسی طرح سمیں بیٹا گیا کچھ سمیں بعد کھیت کی پسل پک کر تیار ہو گئی جس کو دونوں نے بجار لے جا کر بیچ دیا اور ان کو اچھا پیسہ ملا گھر آ کر سوہن نے نکل کو کہا کہ اس دھن کا زیادہ حصہ مجھے ملے گا کیونکہ میں نے کھیت میں زیادہ مہنت کی ہے یہ ہے بات سن کر نکل بولا نہیں دھن کا تم سے زیادہ حصہ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے بھگوان سے اس کی پراتھنا کی تب ہی ہم کو اچھی پسل ہوئی بھگوان کے بینا کچھ سمباؤ نہیں ہے جب ہے دونوں اس بات کو آپس میں نہیں سلجا سکے تو دھن کے بٹوارے کے لیے دونوں گاؤں کے مکھیا کے پاس پہنچے مکھیا نے دونوں کی ساری بات سن کر ان دونوں کو ایک ایک بورا چاول کا دیا جس میں کنکڑ ملے ہوئے تھے مکھیا نے کہا کہ کل صبح تک تم دونوں اس میں سے چاول اور کنکڑ الگ کر کے لانا تب میں نرنے کروں گا کہ اس دھن کا زیادہ حصہ کس کو ملنا چاہیے دونوں چاول کی بوری لے کر اپنے گھر چلے گئے سوہن نے رات بھر جا کر چاول اور کنکڑ کو الگ کیا لیکن نکل چاول کی بوری کو لے کر مندر میں گیا اور بھگوان سے چاول میں سے کنکڑ الگ کرنے کی پراتھنا کی اگلے دن صبح سوہن جتنے چاول اور کنکڑ الگ کر سکا اس کو لے جا کر مکھیا کے پاس کیا جسے دیکھ کر مکھیا خوش ہوا نکل ویسی کی ویسی بوری کو لے جا کر مکھیا کے پاس کیا مکہ نے نکل کو کہا کہ دکھاؤ تم نے کتنے چاول صاف کی ہیں نکل نے کہا کہ مجھے بھگوان پر پورا بروسہ ہے کہ سارے چاول صاف ہو گیا ہوں گے جب بوری کو کھولا گیا تو چاول اور کنکڑ ویسے کے ویسے ہی تھے جمیدار نے نکل کو کہا کہ بھگوان بھی تب ہی سائطہ کرتے ہیں جب تم محنت کرتے ہو جمیدار نے دن کا زیادہ حصہ سوہن کو دیا اس کے بعد نکل بھی سوہن کی ترکیت میں محنت کرنے لگا اور اب کی باہر ان کی پسل پہلے سے بھی اچھی ہوئی سکشا میتراو ہمیں کبھی بھی بھگوان کے بروسے نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں سفلتہ پرابت کرنے کے لئے محنت کرنے چاہیے صدیو پرسن رہیے جو پرابت ہیں پریابت ہیں جس کا من مست ہے اس کے پاس سمست ہیں دھنے بات دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کومنٹ اور شیئر کریں اور آپ کی اس پیارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنے بات